بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوورز اگر آپ سستی اور آسان بیکنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل ٹھیک جگہ پا رہے ہیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ سکس پونٹ پائنپل کیک کی کیا مئیرمنٹ ہے اور کتنا ہمیں سونج بنانا ہے اور کتنی کریم یوز کرنی ہے اور کس طریقے سے ہم نے اس کو منیز کرنا ہے مکمل ریٹیل آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں جانے کو ملے گی ایک ایک پوائنٹ ایک ایک چیز آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی تو آپ لوگوں نے اند تک میرے ساتھ رہنا ہے سب سے پہلے تو ہم پین ڈیس آئٹ کر لیں گے یہاں پہ میں نے ٹین انچ کا پین لی ہے الیون انچ کا پین بھی لے سکتے ہیں ٹین انچ کا پین بھی لے سکتے ہیں اس میں تھوڑی سی ہائٹ ہوگی اور اگر آپ الیون انچ کا پین لیں گے تو اس کی ہائٹ تھوڑی سی کام ہوگی تو اس کو اویل سے گریز کر کے اس کے اندر بٹر پیپر لگا دیں گے میں ایک ہی دفعہ میں بیک کرنے والی ہوں کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے گات کافی ہو چکی ہے اور میں نے صبح و کیک بنانا ہے اس لیے میں رات کو ہی سپونچ ریڈی کروں گی اور ایک ہی دفعہ میں میں بیک کرنے والی ہوں اسی لیے میں نے ٹین انچ کا پین لی ہے اور اس کے اندر میں سارا بیٹر ایک ہی دفعہ میں بنا کے ڈالوں گی یہاں پہ اب ہم نے ایک بڑا باو لے لی ہے اس کے اندر ڈالیں گے دس عدد انڈے انڈوں کو میں سیپرٹلی توڑ کے اس کے اندر ایڈ کرتی جاؤں گی تاکہ کوئی بھی اگر حراب انڈا ہوگا تو وہ ہم الگ کر لیں اس کے اندر دو کپ میں نے چینی ایڈ کی ہے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں کسٹمر کی ڈیمانڈ کو دیکھیں اگر وہ زیادہ شگر پسند کرتا ہے تو آپ دو کپ ایڈ کر لیں اگر اس کی چینی کی وہ کہتا ہے کہ نورمل میٹھا ہو تو آپ ڈیٹ کا پیٹ کر لیں تو یہاں پہ میں نے دو کپ ایڈ کر لیے تھے لیکن مجھے بعد میں یاد آیا کہ میرے جو کسٹمر ہیں یہ زیادہ میٹھ اپسند نہیں کہتے ہیں اینیویز میں نے میٹھے کو پھر کیسے منیج کیا وہ آگے چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں پہ میں نے بیٹر کو اتنا چلایا ہے سات آٹھ نو دس منٹ میرے لگ گئے انڈے بیٹ کرنے میں تو اتنے کریمی ہو گئے اس کے بعد ہم اس کے اندر روئیل ایڈ کر دیں گے ہاپ کپ پلاس ٹو ٹیبل سپون مکمل ہوئی ایر میٹھ میں ڈسکریپشن میں بھی لکھ دوں گی اگر آپ کو کوئی کنفیون ہو تو آپ ڈسکریپشن بھی چیک کر لیجئے گا اب اس کو ہم نے بس اتنا ہی بیٹر چلانا کی اچھے سے مکس ہو جائیں یہاں پہ ہم میدہ لے لیں گے ڈھائی کپ میں نے میدہ لیے اور ڈھائی ٹی سپون بیکنگ پاورڈر لیے اس کو اس کے اندر ہم ایڈ کر کے پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اسے ٹو پوشن میں اس کے اندر ایڈ کریں گے میدہ کو بھی میں نے اور بیکنگ پاورڈر کو بھی اچھے سے چھان لیا تھا تاکہ اس کے اندر کوئی گھٹلی نہ ہو تو اس کے بعد ہی ہم اس کے اندر ایڈ کر کے تو اسے ہم جنٹلی پولڈ کریں گے میں نے ویڈیو کی سپیڈ تھوڑی سی بڑھائی ہوئی ہے آپ مجھے دیکھتے ہوئے تیزی تیزی میں فولڈ نہ کر لی جائے گا ورنہ آپ کے انڈو کی ساری جھاگ جو ہے وہ نکل جائے گی اور سپونج آپ کا حراب ہو جائے گا تو بس ٹو پورشن میں ہم نے اس کو ایڈ کرنا ہے اور سلولی ہم نے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے ایک ہی ڈیریکشن میں تو ہمارا جو میدہ بہت اچھے سے اندر فولڈ ہو جائے گا نیدے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر جتنا ہم نے اویل ایڈ کی ہے اتنا ہی ہم دودھ بھی ایڈ کر دیں گے ہاپ کا پلس ٹو ٹیبل سپون اور اسے بھی ہم جنٹلی اندر مکس کر لیں گے سیاری تیاری کرنے سے پہلے ہی میں نے اومن کو چلا دیا تاکہ کم از کم بھی میں نے اومن کو بیس منٹ فری ہٹ کیا تاکہ اچھے سے اومن گرم ہو جائے اور پھر ہم اس کے اندر بیٹر رکھیں بیٹر کی کونٹریٹی زیادہ ہے تو فوراں سے یہ بیک ہونا شروع ہو جائے اس کو سٹے نہ ملے ورنہ پھر وہ نیچے سے جو سپونج ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے اوپر سے بے شک ٹھیک بھی رہے لیکن نیچے سے وہ جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو اگر اپنے پتیلے میں بھی بیک کرنا ہے تو پتیلہ بھی آپ پہلے ہی بیک ہونے کے لیے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں تاکہ آپ ایزیلی اپنے سپونج کو اس کے اندر رکھے دیکھ کر سکیں اور کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو یہاں پہ بیٹر زیادہ تھا اور میرا جو اون تھا وہ چھوٹے سائز کا تھا اس لیے مجھے گھینٹے سے زیادہ ٹائم لگا ہے گھینٹے کے اوپر پندرہ بیس منٹ مجھے اور بیک کرنا پڑا ہے تو اس دوران میں اوپر سے بیک ہو گیا تھا لیکن اندر سے بھی کچھا تھا اندر سے پکانے کے دوران ہی اوپر سے کافی جو اوپر والی لیر ہے وہ اس کی جل گئی ہے لیکن ہم اس کو رموک کر دیں گے رات ہمارا سپنج بیک ہو گیا تھا اون میں ہی پڑا رہے اور صبح میں نے اٹھ کے اسے اسی طرح پین سمیت ہی فریج میں رکھ دیا تھا اور اب ہم اس کی آئسنگ کرنے لگے ہیں دیکھیں جب ہم کیک ہائٹ میں بناتے ہیں تو اس میں کریم کا یوز کام ہوتا ہے اور جب ہم اس کو بیٹ میں بناتے ہیں تو کریم ہماری زیادہ یوز ہو جاتی ہے ایک لیر میں ہی ہارپ کپ تک کریم چلی جاتی ہے اس کے علاوہ اگر پائن ایپل یا پھر چوکلیٹ میں بنانا ہے تو پھر بھی ہمارا کیک کا جو سپونج ہے اس کا سائز تھوڑا چھوٹا ہوگا کیونکہ چوکلیٹ کا ویٹ ہوتا ہے اور پائن ایپل کا بھی ویٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ نے ونیلا میں بنانا ہے تو پھر یہ سپونج جو ہے یہ آپ کے لیے 5 پاؤنڈ کا کیک ریڈی کرے گا لیکن اب ہم نے اس کے اندر پائن ایپل بھی ایڈ کرنا ہے اور پائن ایپل سیڈ اپ سے ہم نے اس کو ویٹ کرنا ہے تو پھر اتنے سپونج کے ساتھ جو ہے 6 پاؤنڈ کا کیک ریڈی ہوگا اس کے علاوہ لیرز کا بھی حساب ہے بعض کسٹمر جوتے ہیں وہ کہتے ہیں کریم کا کم یوز کریں تو پھر ہمیں لیرز موٹی کاٹنی پڑتی ہے اور بعض کسٹمر جوتے ہیں جن کو لیرز پتلی پساند ہوتی ہیں تو پھر اس میں بھی کریم ہماری زیادہ یوز ہو جاتی ہے بس آپ کو جب آرڈر ملتا ہے تو آپ اس بات کو مند نظر رکھا کریں کہ آپ کو کس ٹائک کا کیک انہوں نے کہا ہے اگر تو انہوں نے کم کریم والا کیک کہا ہے تو پھر آپ 5 پاؤنڈ کے لیے یہ سپونج ریڈی کریں گے لیکن اگر انہوں نے کہا ہے کہ اچھا سا کیک بنا دے جوسی ہو کریمی ہو تو پھر آپ 6 پاؤنڈ کے لیے یہ کیک سپونج جو ہے وہ ریڈی کریں گے جب آپ کو کسٹمر آرڈر کرتا ہے تو آپ ساری ریٹیل کسٹمر سے پوچھ لیا کریں اگر انہوں نے آپ کو نہیں بھی بتایا کہ انہیں کیک کس ایوینٹ کے لیے کس مقصد کے لیے چاہیے تو آپ خود انہیں یہ پوچھ لیا کریں کہ انہیں کس ٹائک کا کیک چاہیے ان کی کریمی زیادہ ہو یا پھر زیادہ سپونجی ہو یا پھر برڈے پارٹی ہے یا آپ ویسے ہی گھر میں گیسٹ آرہے ہیں یا کس ایوینٹ کے لیے انہیں کیک چاہیے تو اس کے کورڈنگ اس کی ڈیکوریشن کیا کریں اس کے کورڈنگ اس کی تیاری سٹارٹ کیا کریں یہاں مجھے دو تین دن سے کوئی آرڈر نہیں ملا تھا اور یہ آرڈر انہوں نے مجھے ارجینٹ ہی کیا رات کے وقت اس ٹائم پر میرے پاس کوئی سامان بھی موجود نہیں تھا جب انہوں نے مجھے آرڈر کیا اور اگلے دن انہوں نے کیک چاہیے تھا اور بڑا کیک تھا اگر انہوں نے لے کے کہیں اور بھی جانا تھا تو مجھے سپونج ایک دن پہلے ہی ریڈی کرنا تھا تاکہ وہ سیٹ ہو جائیں ان ٹائم اگر ہم سپونج ریڈی کرتے ہیں تو پھر کیک جو بڑا ہے وہ سیٹ ہونے میں ٹائم لیتا ہے تو انہوں نے مجھے یہ ارجینٹ آرڈر ہی ایک طرح سے دیا تھا تو میں کافی کنفیوز تھی مجھے پتا تھا کہ میرے یہ کسٹمر کس ٹائم کا کیک پسند کرتے ہیں لیکن پھر بھی میں نے بغیر سوچے سمجھے سپونج بنانا شروع کر دیا انڈے میں نے اپنے ہزبنڈ سے مگوا لیے تھے اور میں نے رات کو بیگ کر کے ہی سونا تھا تو میں نے چینی بھی ڈال دی اور جب سپونج بھی بنانا شروع کر دیا میرے یہ کسٹمر جو ہیں یہ تھن لیر پسند کرتے ہیں کیکی اور اس کے علاوہ یہ کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو میں نے چینی بھی نورمل ڈال دی جس طریقے سے ڈالتی ہوتی ہوں کیک میں اور جو ہے سپونج بھی میں نے بڑا رڈی کا لی ہے مجھے ایٹ ایک سے یہ سپونج بنانا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے مجھے فائی پاؤنڈ کا آرڈر کیا تھا یہاں پہ میں نے جو کریم ہے وہ ڈیٹ کپ وپ کی ہے ایک ٹیکٹ میں ڈیٹ کپ کے برابر کریم ہے تھی جو کہ میں نے بول میں ڈالی اور اسے میں نے تسلی سے وپ کی ہے کیونکہ مجھے کیک سٹیبل چاہیے تھا اس لیے میں نے کریم کو بہت تسلی سے وپ کی ہے آٹھ دس منٹ جتنا وقت بھی کریم نے لی ہے پوری طرح سٹیبل وپ ہونے میں اتنا ہی ٹائم میں نے لگایا اور کریم کو میں نے وپ کی ہے اس کے بعد جو ہے پائنیپل کا کینوے نے کھولا اور پائنیپل سیرف نکال لی ہے اور اس کے اندر میں نے سادہ پانی جو فیلٹر والا ہوتا ہے وہ ڈال دی ہے شوگر سیرف نہیں ڈالا تاکہ جو میٹھا ہے وہ بیلنس ہو جائے اس کے علاوہ جو میں نے ڈیٹ کپ کریم وپ کی تھی وہ میری صرف تین لیز میں ہی پوری آئی ہے کیونکہ پائنیپل اندر ہم نے ایڈ کرنے تھے پائنیپل ایڈ کرنے کے بعد تھوڑی سی کریم ایکسرا اوپر لگانی تھی تو اس لیے میرا جو ڈیٹ کپ کریم جو میں نے وپ کی تھی اس سے صرف تری لیز ہی کور ہوئی تھی اور ایک پورا کین پائنیپل کا جو وہ میرا اس میں لگ گیا تھا میں نے جو لیز میں ہی صرف پائنیپل یوز کیا ہے پورے کین والا پائنیپل میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کا لیا تھا تو میں نے ساری فور لیز کے اندر میں نے ان کو ایڈ جسٹ کا دیا اور جو صرف تھا وہ بھی پورے کا پورا ہی لگ گیا تھا اس کے اندر تھوڑا سا میں نے فیلٹر والا پانی بھی ایڈ کیا تھا اس کے باوجود بھی نہیں بچا کیونکہ میں نے اچھا سا جوسی سا کیک بنایا تھا تاکہ انہیں بہت پسند آئے یہاں پہ ڈیڈ کپ کریم سے ہماری صرف تین لیز ہی کور ہوئی ہیں اور باقی کی جو تھوڑی سی کریم بچی تھی اسے میں نے پھر کرم کورٹ کر دیا یہاں پہ اب میں نے ایک کپ اور کریم وپ کیے اس سے ہماری جو فورت لے رہا وہ کور ہو گیا اور فائنل ہماری اٹکیک جو ہے وہ کرم کورٹ ہو جائے گا اسے ڈھائی کپ کریم سے میں نے کور کر کے کرم کورٹ کرنے تک ڈھائی کپ میری کریم لگ گئی ہے اور اسے کرم کورٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو فریج میں رکھا اسے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کا میں نے سٹے دیا چلے اسی دوران جلدی سے مجھے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئی کنال نوٹیفکیشن کو دبانا آپ نے بالکل نہیں بھولنا اس سے میری آنے والی ہر انفرمیٹی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو ایک گھنٹے کا سٹے دینے کے بعد میں نے دوبارہ سے ایک کپ کریم ویپ کی ہے اور اس سے میں فائنل آئسنگ کر رہی ہم اس کو ہم نے اچھے سے نیٹ سے کور کرنا ہے تسلی سے ہم نے تھوڑے تھوڑے پار پر کریم لگاتے جانا ہے اور اسے لیول کرتے جانا ہے کریم کو بار بار ریموو نہیں کرنا بار بار اس کو لگانا اور اتارنا نہیں ہے اوپر نیچے نہیں کرنا اس طرح پھر کریم سوفٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ جو میں کوم والا سکریپ پر لے کے آئی ہوں اس کا یہ والا جو ڈیزائن ہے یہ ہائٹ والے کیک پر اچھا لگتا ہے میں نے چھوٹے کیک پر بنانے کی کوشش کی تھی لیکن بلکل اچھا نہیں لگا تو یہ میں پرس ٹائم یہ ڈیزائن بنا رہی ہوں اور ہائٹ تھوڑا کیک ہائٹ میں تھا کیک کا سائز بڑا تھا اور اس پہ یہ بہت سوٹ کر رہا تھا کیک ہمارا پورا نیٹلی کور ہو گئے اور جو کریم بچی تھی اسے میں نے پائپنگ بیک میں ڈال لیا ہے سمال نوزل لگا کے یہ والا ڈیزائن اوپر بنا دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ شگر بیڈز لگا دیئے تھے وائٹ کلر کے تاکہ تھوڑا سا فینسی بھی ہو جائے اور سیمپل بھی رہے تو اس طرح سے ہمارا کیک بہت اچھے سے کور ہو گیا تھا اور اس کا ویٹ میں نے کر لیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بھول گئی تو یہ ٹونٹی ایٹھ ہنڈرڈ گرام ہوا تھا ٹونٹی ایٹھ ہنڈرڈ اور فورٹی فیفٹی گرام اوپر تھا تو پورا چھے پاؤنڈ کا کیک ریڈی ہوا تھا جبکہ میرے کسپا نے مجھے فائی پاؤنڈ کا کہا تھا میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ ایک لے لاسٹ والی اوپر نہ رکھیں اور چونکہ میں نے انہی کے نام پر بیک کیا تھا تو پھر مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں اس کو لگ کر دوں تو میں نے رکھ دی میں ان کا کوئی بات نہیں بڑا بن گئے تو بڑا جہانے دیتے ہیں پیسے میں نے فائی پاؤنڈ کے ہی ان سے لیے تھے اگر ہم اس میں پائنیپ الیڈ نہیں کہتے تو پھر یہ فائی پاؤنڈ کا ہی بنتا تو میں نے پائنیپ الیڈ کی ہے اس وجہ سے اس کا ویٹ بھی زیادہ ہو گیا تو آئی ہاپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ